ہنفی تھے مالکی شافعی اور حملی تھے تو پوری امت ورلڈ وائیڈ ان چار طبقات میں فکحی پوائنٹ آف یو سے تقسیم تھی مگر مسلکاً اور اعتقاداً پوری امت کا ایک ہی چینل تھا اہل سنت والجماعت اس میں کچھ علماء کے بوز ایشیوز پر ڈیفرنس او بینین ہوتے تھے آئیمہ کے ڈیفرنس او بینین بعض حدیثوں کی تعبیر پر بعض آیات کی تفسیر پر پوائنٹ آف یو ڈیویلپ ہوتے تھے مگر کوئی مکتب فکر ایس سچ نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ فور دی فرس ٹائم یعنی علامہ ابن تحمیہ اور علامہ ابن قیم حافظ ابن قشید تین چند ایک علماء پہلے آئیمہ میں سے ایسے ہوئے جن کے بعض ایشیوز پر جمہور آئیمہ علماء کے ساتھ بعض ایشیوز کی تفسیر پر اختلاف ہوئے مگر کوئی سکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں تھا تو اہل سنت والجماعت اور اہل تحییو کی تقسیم رہی آج سے تقریباً اڑائی تین سو اور آئی سو سال قبل دور آئی سو تین سو سال قبل عرب میں محمد بن عبدالوہب نجدی نامی ایک شخص ہوئے انہوں نے محمد بن عبدالوہب نجدی ان کو شیخ یعنی سعودی عرب میں لفظ شیخ یہ شیخ الاسلام یہ شیخ سے تعبیر کرتے محمد بن عبدالوہب نجدی نے ایک تحریک موفمنٹ شروع کی جس کو تاریخ میں وہابی موفمنٹ کہتے ہیں وہابی کا لفظ عبدالوہاب ان کے نام سے یعنی موصوم ہوا تھا تو اس وقت عثمانی ترکوں کی حکومت تھی پوری دنیا اسلام پر آٹمن امپائر تھی تو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا کہ ہم عرب کے اس خطے کو حجاز کو اور نجد کو اور ریاض کا علاقہ یہ نجد کا صوبہ تھا اور حرمین شریفین والا حجاز یہ دو صوبے تھے کہ ہم اس کو کیپچر کریں اور عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کریں یہ ان کا پلیٹیکل موڈرس اپننڈ رہی تھا اور ریجس یہ تھا کہ یہ اتنے سخت گیر آدمی تھے اعتقاداً محمد بن عبدالواب نجدی کہ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرق کہتے تھے یعنی تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ایک جس نے امت مسلمہ کو ایٹ لارج کافر مشرق بنانے کے کام کا آغاز کیا اس سے پہلے اگر اختلافات بھی علمی علماء آئیمہ کے درمیان ہوتے تھے تو کسی طبقے کو یا کسی کو کافر مشرق بالعموم اور جہنمی نہیں بنایا جاتا تھا انہوں نے بڑی ہارلائنر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو توصل وسیلہ کرتے ہیں وہ بھی مشرق اور کافر ہیں جو شفاعت مزور کی مانتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں جو استمداد یعنی ظاہری استعانت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں حتیٰ کہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں اور ماذا اللہ یہ بت ہے سنم اکبر ہے اس مزار کو بھی گرا دینا چاہیے حضور اسلام کے مزار اقدس کو اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہے اس میں نماز کسر بھی نہیں ہوگی چونکہ حرام سفر ہے وغیرہ وغیرہ بہت ایکسٹیم پر چلے گئے بڑے ایکسٹیم پر اور پھر انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوحید اس میں توحید اور شرق کا ایک بڑا انتہا پر سندانہ نکتہ نظر دیا اور وہ عقائد اور وہ معمولات جو امت مسلمہ میں کسرت کے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے تھے پائے جاتے تھے ان کی کسرت کو انہوں نے شرق اور بیدت میں حرام اور جہنم اور کفر شرق کی زد میں ڈال دیا اور آ جا کے گنے چنے وہ چند لوگ بھی ان کے کرائیٹیرین کے مطابق ان کے ترازو پر مسلمان رہ گئے جو ان کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے باقی مور اور ریس پوری امت کافر بن گئی تھی یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر آپ کو تفصیل پڑھیں تو مولانا حسین آمد مدنی ایک عالم ہوگزرے ہیں علماء دیوبند میں سے ان کی یہ کتاب ہے شہاب الساقب انہوں نے اپنے کتاب کے ابتدائی صفوں میں یہ جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں محمد بن عبداللہ ابن نیجی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں اس سے بھی زائد کچھ لکھا ہے میں نے ابھی حیاءن اور اخلاقن وہ کچھ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بھی لکھا ہے تو مولانا حسین آمد مدنی نے تو یہاں تک کیا ہے کہ یہ پھر جو لوگ تھے وہابی موفمنٹ کے یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بڑی گستاخانہ طریقے سے کرام کرتے وہ کہتے تھے یہ مر چکے ہیں اور مٹی میں مل گئے اور اب اس قبر میں کچھ نہیں ہے اور اتنے اب بنفع ہو گئے ہیں ماذا اللہ یہ انہوں نے لکھا ہے مولانا حسین آمد مدنی نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈنڈا ہے لاتھی ہمارے ہاتھ میں اس سے تو کچھ نہ کچھ نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ کتے کو یہ جانور کو بگا دیتے ہیں اب فوت ہو جانے کے بعد حضور سے ہمیں اتنا نفع بھی ماذا اللہ نہیں پہنچ سکتے استغفراللہ العظیم یعنی میں نے چند رمونیں عرض کی اس انتہا تک یہ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کی جو بھاری اکثریت تھی وہ صاحب ظہرے جو اس مومنڈ کو دراصل برطانیہ نے الٹی میٹلی برطانوی سامراج نے اور آباد میں چل کے امریکنز نے اور مغربی طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ اس مومنڈ کے کامیاب ہونے سے اگر عرب سے عثمانی آٹمن امپائر ختم ہو جاتی ہے یعنی عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ ایک موو ہو جائے گی ایک اسلام کی بہت بڑی عالمگیر سلطنت کو توڑ پھوڑ کرنے کا ایک آغاز ہو جائے گا پھر ہم باقی راکوں میں بھی توڑ پھوڑ شروع کرائیں گے تحریکیں اٹھیں گی بغاوت کی انہوں نے سپورٹ کیا اور ہمفرے نام کے ایک انگریز ہیں وہ اسٹورین ہیں انہوں نے پورا سروے کیا ہے اور اب ان کی سٹیٹمنٹس اور انٹریوز کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں میں برطانیہ سے ان کی پوری کتاب بھی ہے اتنی بڑی ہے میرے پاس ہیں وہ ذاتی اور کتاب ان کے انٹریوز بھی چھپے ہوں انہوں نے بہت مفصل سارے راز کھولیں حتیٰ کہ برطانیہ نے داری رکھوا کر اپنے انگریزوں کو اس فوج میں شامل کیا بھیجا جو عثمانی ترکوں کے خلاف وہابی موفمنٹ کی فوج بن کے لڑی سکھوں کو اندوستان سے بجوایا کئی مسلمان فوجیوں کو یہاں سے بجوایا چونکہ اس وقت برطانیہ کی پوری سلطنت تھی اور وہاں سے بھیجا اور وہ لوگ مارے گئے مرنے کے ماہ جب ان کے کپڑے اتارے دفن کے لیے تو پتا چلا کہ غیر مسلم تھے تو وہ لڑتے رہے تو خیر انہوں نے کیپچر کیا جب مکہ اور مدینہ یہ دو علاقے آئے تو عثمانی ترکوں نے جوابی کاروائی نہ کی حرمین شریفین کی عدب کے لیے کہ خون نہ بھئے سیدنا عثمان غنی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکم دے دیا تھا کہ میرے دفاع میں مدینہ کی زمین پر خون نہ بھئے یہ بڑے اہل سنت راسخ و لقیدہ عدب اور محبت والے لوگ تھے عثمان اوٹمین امپائر آج تک بھی ترکی اس طرح چلے آ رہے ہیں ان کے اندر یعنی عدروائی سیکولر ہو گئے دین سے دور کر دیئے گئے مگر یہ جو ایک جست تھا یہ ان کا برقرار رہا انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی اور اتیار اٹھائے بغیر مکہ اور مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ دونوں شہر چھوڑ کے واپس ترک چلے گئے انہوں نے فتوہ دے دیا تھا محمد بن عبدالوحب نجدین وحابی موفمنٹ کی علماء نے وہ تو پھر بعد میں فوتو گئے تھے اس کے بعد جو وحابی موفمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے فتوہ دے دیا تھا کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرنا جائز ہے یہ جہاد ہے اور یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے یہ جہاد ہے اور یہاں کی عورتوں کو لونیاں بنا لینا جائز ہے اور ان کے مال کو لوٹ لینا جائز ہے یہ مال خنیمت ہے یہ بھی کتابوں میں درجے جب اس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہاں شرک ہو رہا ہے پوری زمین پر اس وقت تک یہ واقعہ اس موجودہ صدی کے جنگ عظیم اول سے پہلے کا ہے انیس اٹھارہ بیس وغیرہ چوبیس بائیس تک یہ ہوتا رہا ہے تو اس وقت مکہ مظمہ اور مدینہ تیبہ میں ملاد نبی کے جلوس بھی نکلتے تھے صدیوں سے نکلتے رہے اس موجودہ صدی انیس او سولہ سترہ اٹھارہ بیس بائیس تک بارہ ربی اور اول کو ملاد کے جلوس مکہ مظمہ نکلتے تھے مکہ مظمہ کا جو آفیشل نیوز پیپر نکلتا تھا چھپتا تھا اس کے ریکارڈز ہیں اس کے اندر سپلیمنٹ نکلتے تھے خانہ کعبہ کے حرم سے بارہ ربی اور اول کی رات ملاد نبی کا جلوس نکلتا تھا اور وہ حضور کے مولد شریف کا جو مکان جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس مکان تک جلوس جاتا تھا تمام ہنفی شافعی مال کی حملی امام اور قاضی اور گورنر مکہ کی جلوس کی قیادت کرتے تھے مشل بردار جلوس نکلتا تھا اور ایک عظیم الشان پھر وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل خطابات ہوتے پھر مکہ مظمہ کے حرم میں آ کر مقام ابراہیم کے سامنے محفل ملاد ہوتی یعنی یہ ماحول تھا انہوں نے سارا کچھ بند کر آکے کیپچر کر لیا اب یہ جو موومنٹ تھی محمد بن عبدالواب نجدی کی اس موومنٹ کے آگے دو چینل بن گئے ایک پولیٹیکل ایک ریلیجس پولیٹیکل چینل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی وارث بنی اس کو کہتے ہیں آل السعود دراصل سعود نامی ایک شخص محمد بن عبدالواب نجدی کے پیروکار تھے جنہوں نے اس قطر و غرب کے کام کا آغاز کیا تو پولیٹیکل پاور انہوں نے کیپچر کر لی اور ان کا ایک معادہ ہوا اور جو محمد بن عبدالواب نجدی تھے ان کی جو شاگرد اور مولوی لوگ تھے ملہ لوگ انہوں نے آل الشیخ بن گئے ان کے ملہ وہاں بڑے عالم کو کہا جاتا ہے بڑے عالم کو عرب ملک میں تو مولوی لوگ ان کے دینی مذہبی رہنمہ آل الشیخ کہلائے اور پولیٹیکل لوگ ان کے آل السعود اور یہ معادہ چلا آرہا ہے اب یہ جو ہوتے ہیں وہاں متوے اور مذہب کے ڈیل کو ڈیل کرنے والے یہ آل الشیخ ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آل السعود کا اپس میں ایک بیک چلا رہا ہے یہ وہابی مومنٹ جب اٹھی محمد بن عبدالواب نجدی کے زمانے میں تو اس مومنٹ کا اثر شاہ اسماعیل دیلوی صاحب ایک آل مگزرے دیلی میں یہ شاہ ولی اللہ مدس دیلوی رحمت اللہ علی کے پوتے تھے یا نواسے تھے نواسے تھے غالبا یہ اس دنانے حج پر گئے سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل دیلوی یہ شاہ اسماعیل دیلوی خود بھی ہنفی تھے اس وقت تک واپس آئے تو وہابی